پلواما ریاکٹ تھا جو کشمیر کے اندر وہ کر رہے ہیں اس کا ریاکشن تھا یہ ریاکشن کس کی طرف سے ہوا کشمیر کا کس کی طرف سے ہوا نہیں سنیں میری بات سنیں بمبئی جو ہملے ہوئے ہیں اجمل کساب والا جو معاملہ ہوا ہے اجمل کساب کو کسی نیوز چینل سین این یا کوئی انٹرنیشنل یا کسی انڈین چینل نے نہیں ڈوڑا ہمارے اپنے چینل جیو نیوز نے اس کے گھر جا کے گاؤں میں جا کے تو کورن کیا یہ ہے اجمل کساب آپ نے کیا کون ہے ہم ہیں نا ایک منٹ بہت سیتی میڈے ہم ہیں تیسرا ہوا ہے پتھان کورٹ میں پتھان کورٹ والا معاملہ جو ہوا ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ایویڈنس بھی ہیں کہ وہ انہوں نے خود کروایا ہے کہ الزام لگوانے کے لیے کہ پاکستان دہشتگرد ہے انٹرنیشنلی وہ چیز سنیں 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 کہ طالبان پاکستان کا آپ نے ذکر کی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پاکستان کی جماعت ہے وہ اگر میں کہہ دوں گا وہ انڈیا کی جماعت ہے انڈیا نہیں بنای ہوئی ہے انڈیا اسے سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے برسکیر کا جو ہے نا انڈیا اپنے آپ کو ڈان سمجھتا ہے اگر اس میں کوئی اس کسی کی انوالمنٹ کسی کی مداخلت ہے تو وہ یا اس کو کوئی ریزسٹ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان ہے تو تو جیسے ہم آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ انڈیا انوال ہوتا ہے اٹیک کرواتا ہے ہمیں ہمارے پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں پتھان کی اگر بات کر لے بمبے اٹیک کی بات کر لے آپ دس اٹیک انڈیا میں بتا سکتے ہیں کہ جس کا انہوں نے الزام لگایا ہو رہے پاکستان پہ پاکستان کے میں نا ہزاروں بتا سکتا ہوں ان کے ان کے ثبوت تو نہیں ملے کسی کو انڈیا میں انڈیا میں بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلانا بندہ پکڑا گیا ہے وہ الزام لگایا ہے فلانا بندہ پکڑا گیا ہے اس کے سنبند ہیں پاکستان کے جیسے اجمل کا صاحب کی وہ بات کسی کا بھی نا گوگل کا ہیڈ آفیس ایشیا کا انڈیا میں ٹویٹر انڈیا میں فیس بوک انڈیا میں آئی ٹی میں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے ہم اپنی پینسل بھی خود نہیں بنا سکتے ہماری پینسل بھی چائنہ سے آتی ہے اب ان کی تو چیزیں بیکری ہیں نا آپ کے یہ شرٹ چائنہ کی ہے گڑی اٹیک کون کروار ہے پاکستان یہ دیکھیں ہمارا ملک تو نہیں کروارا یہ تو دوسرے ملک کروارے ہیں نا دوسرے ملک دیکھیں انڈیا ہو گیا افغانستان سے ہو گیا یہ تو ہمارے سکوٹی داروں کو چاہیے نا کہ اس پر ذرا ورک کریں کہ کیوں بار بار یہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں یہ جو فیفت جنریشن وار ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے ہاں انڈیا کے دو ہزار سے زیادہ چینل ہیں ہم نے کبھی کسی چینل کو وہاں پہ اس کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف اس کی سلامتی کے خلاف اس کی آرمی کے خلاف یا اس کے کسی بھی اس میں کبھی بات کرتے نہیں دیکھا جبکہ ہمارا جو اس طرح کا میڈیا ہے وہ اس طرح سے فیر رول پلے نہیں کرتا ہم خلاف نہ بولیں یا جھوٹ نہ بولیں نیگٹیو جنرلزم نہ کریں نیگٹیو نہ کریں جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا سیکیورٹی فورسز پہ ہملہ ہوا ہے یہ اس طرح ہے تو ایک طرح سے یہ ہماری کمزوری ہے اس کو ہم اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں ہم اپنی ریاست کو خود مضبوط کریں اس میں آپ کا کردار بھی ہونا چاہیے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ سمپل سے کوئیسٹنز کے آنسر کر کے یا پھر اپنی اپنی اپنین دے کر جی سکتے ہیں بہت سے پرائز اور لاکھ اور روپے اس ایپ کا نام ہے لوٹس تھری سکسی فائیف تو ابھی ریگسٹر کریں لوٹس تھری سکسی فائیف کو اور پائیں تھری سکسی فائیف کا بونس اس ایپ پہ آپ کو ٹونٹی فور آر وان ٹو ون کسٹمر سرویس اویلیبل ہے اس کے علاوہ ٹین میلین پلس یوزر اس ایپ میں آرڈی موجود ہیں اور کرکٹ کے علاوہ ٹو ہنڈرڈ پلس قویسٹنز ایسے ہیں جن کے آپ آنسر کر کے جی سکتے ہیں بہت سے انامات اس ایپ کے برینڈ امبیسٹر ہیں سنیل شیٹھی نواز الدین صدیقی اور وشی روٹیلا اور اس کے بعد آپ کا وائیس سوہیف چودری ابھی اس ایپ کو ارجسٹر کریں اور کھیلیں اپنی مرضی سے جی تو دوستو میں ہوں سوہیف چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی لکی مروت کے پی کے میں آج ایک اٹیک ہو ہے سکیورٹی فورسیز کی گاڑی پر جس میں چار سکیورٹی فورسیز کے لوگوں کی جانے گئی ہیں جن میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا گیا ہے اسی والے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آئے دن سکیورٹی فورسیز پر اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کی سکیورٹی فورسیز جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نمبر ون سکیورٹی فورسیز ہیں پھر بھی ان پر اٹیک کیے جا رہے ہیں دن با دن کیا اس کے ذمہ دار پاکستان کے اندر سے لوگ موجود ہیں کیا اس کے ذمہ دار پاکستان کے باہر سے لوگ موجود ہیں اس پر پاکستانی پبلک کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام محمد عبرار خواجہ محمد عبرار خواجہ محمد عبرار خواجہ صاحب آج اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب سوسناک واقعہ پیش آیا ہے ویسے تو اکثر یہ واقعہ پیش آتے رہتے ہیں پاکستان میں آج لکی مروت کے کے پی کے کی اگر بات کی جائے اسکیورٹی فورسیز کی گاڑی پر اٹیک ہوا ہے جس میں آلموسٹ تک چار لوگ جو ہے جن کی جانے گئی ہیں اسکیورٹی فورسیز میں سے جس میں ایک ڈی ایس پی بھی موجود تھے کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب آئے دن پاکستان میں اٹیک ہوتار وہ بھی اسکیورٹی فورسیز کے اوپر زیادہ تر جو نظر آ رہا ہے آج کل کبھی پشاور کبھی اگر آپ بات کر لے کراچی کی کبھی بلوچیستان کی کیا وجہ ہے اصل میں اگر اس کو ہم نا رمضان کے تناظر میں دیکھیں کہ رمضان کے مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے مسلمانوں کا تو دہشتگردی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کو ہم اس سنس میں نہیں لے سکتے کہ یہ کوئی ہندووں کا کوئی دن تھا یا مسلمانوں کا تھا یا عیسائیوں کا تھا یا سکھوں کا تھا تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے تو دوسرے دہشتگردی کا تو یہ کوئی مذہب نہیں ہے کون سا مہینہ ہے اگر آج ہندووں کا دن ہے یا کوئی ان کا تہوار ہے کچھ بھی ہے یا آج مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے اس سے کوئی کنسر نہیں ہے دہشتگردی کا اس سے کوئی کنسر نہیں ہے پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے دوسرے نمبر پہ بعض اوقات کچھ ریاست کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں نہیں بھی ہوتی کچھ اس طرح کے ہیں کمزوریاں ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی جیسے ہم بولنا بھی چاہتے ہیں اور بولنا نہیں بھی چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کمزوریاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں سیکیورٹی فورسز اب اگر آپ پاکستان کا اور ہمارے ساتھ میں میرا سمپل سا سوال ہے زیادہ تر ویسے تو یہ دیکھیں جس کے اوپر انسانیت کی جان جانا انسان کی جان جانا چاہے وہ سیکیورٹی فورسز میں سے کوئی انسان ہو سیولین ہو انسان تو انسان ہے لیکن میرا سوال یہ ہے زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہی کیوں آج کل پاکستان میں اٹیک ہو رہا ہے آپ اگر پیچھے ہسری میں آلموس ہر ہفتے ہر دو ہفتے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مجھے پروگرام کرنا پڑتا ہے کہ آج یہاں پہ اٹیک ہو گیا آج وہاں پہ اٹیک ہو گیا سوال یہ ہے کیوں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بڑی ہے سیکیورٹی فورسز کو بیسکلی امن امان کو اس صورتحال کو کنٹرول کرنا یا اس دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک آہ جو ہے نا ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کی ہی ہے ذمہ دار کون ہے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سے لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان کے باہر سے لوگ ذمہ دار ہیں آہ بیسکلی آہ ایک تو ہمارے ساتھ میں ایک ہمارا ہمسایہ ملک بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک انڈیا انڈیا آہ انڈیا آہ انڈیا تھرو افغانستان آہ اس ملک کے اندر انٹرفیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے ہم کوئی اتھینٹیک جب جیسے دیکھیں ابھی آپ نے بولا انڈیا بیٹھا ہے اور وہ اس کیسے انوالمنٹ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس ثبوت ہو ہم نے کوئی انٹرنیشنل کوٹ میں جا کے دیا ہو کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے یہ ثبوت پکڑ لی وہ بندہ نہیں پکڑا تھا ہا یہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی ہم ہم ویڈیو اور کاٹ کریں گے اب انٹرنیشنل کوٹ پہ جا کے پروف تو کریں ابھی تک وہ کیس ایسی چل گئے وہ خیر برحال اس کی علاوہ کراچی سے بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے جو انڈین ایجنٹس تھے تھروں افغانستان تھروں ایران پاکستان کے اندر آئے انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک نیٹورک بچھایا بیسکلی جو برسخیر جو خطہ ہے ہم لوگوں کی شکلیں سہم ہیں آپ وہ ہماری آدات سہم ہیں ہمارے کلچر سہم ہیں تو آپ ڈیٹرمنن نہیں کر سکتے کہ یہ انڈین بیٹھا ہوا ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے تو اس وجہ سے ہم اس پہ نہیں کر سکتے اب سیکیورٹی فورسز ہی ان کی جب یہی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو وہی ہی ٹارگٹ بنیں گے تو ٹارگٹ بھی ڈیفینیٹلی وہی بنیں گے تو اس میں ہم ایک طرح سے ان کو ایک کریڈٹ دیں گے کو کریڈٹ ایسے دیں گے کہ انہوں نے انہوں نے وہاں پہ لکی مروت میں ہوا اگر وہ اللہ معاف کرے اس انار گلی میں ہم کھڑے ہیں اگر وہ دھماکہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ چار سو لوگ انہیں مر جانا تھا تو وہاں پہ چار لوگ مرے ہیں تو یہ اپنی جانے دی ہیں پہلے جیسے دیکھتے تھے کبھی مسجد میں کوئی اٹیک ہوتا تھا کبھی بزاروں میں پارک میں لاہور کے پارک میں بہت بڑا ٹیک ہوا کوئی سال پہلے کی بات ہے اب یہ ہمیں کافی چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں کنٹرول آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پبلک پبلک ایریا نا وہاں پہ اتنے ٹیک ہے سچ نہیں اور اس کیوں ٹی پورٹیز بلکل ایسے ہی ہے وہ وہ کنٹرول کر رہے تو وہ ٹارگٹ بن رہے تو جب وہ ٹارگٹ ہو رہے تو ان کے ایک یا دو چار کی جان اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے چار سو لوگ بچت ہو جاتے ہیں ٹیک ہے کسی حال تک یہ بات ماننے میں آتی ہے اگری کرتے ہیں اچھا آپ نے بولا کہ انڈیا انوالمنٹ کرتا ہے اس طرح سے جو ہمارا نیبر کنٹری ہے وہ انوالمنٹ کرتا ہے اس سے میں پہلے بھی بول چکا ہوں ہمیں دو نقصان نہیں ہوں کے جب ہم بغیر ثبوت کے الزام لگا دیں گے ایک تو ہمارے پہ اٹیک ہو گیا ہماری لوگوں کی جانے گئی ایک تو یہ نقصان ہو گیا دوسر نمبر پہ ہم نے ریشن خراب کر لیا الزام لگا کے ٹی ٹی پی نے اس اٹیک کی ذمہ داری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قبول کر لیا انہوں نے بولا ہے ٹی ٹی پی جو کہ آپ کو پتہ ہے تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی ایک نام لیتے ہیں جو ڈی ایس پی جو اس واقعے میں جن کی جان گئی ہے وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے بڑھ کے مطلب کہہ لیں کہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے جو کہہ لیں ٹی ٹی پی نے اس کی دیکھیں ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ہے وہ تو وہ بھی تو ایک گروپ ہے نا افغانستان کا ایک گروپ ہے وہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تھرو افغانستان ان کا افغانستان کے اندر بڑا اچھا وہ نیٹورک ہے یہ ثبوت کی بات نہیں ہے یہ انٹرنیشنلی ایک چیز ڈیکلیئرڈ ہے کہ انڈیا کی وہاں پہ انویسمنٹ ہے جب افغانستان وہ تو ایڈوکیشن کے حوالے سے شاید انویسمنٹ ہے اچھا ظاہر ہے وہ دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو دے رہے نا کوئی نہ کوئی فائدہ تو لے رہے جب وہ انڈیا کا ہمیشہ اس کا مقصد ہے اس پرے خطے کے اندر برسکیر کا جو ہے نا انڈیا اپنے آپ کو ڈان سمجھتا ہے اگر اس میں کوئی اس کسی کی انوالمنٹ کسی کی مداخلت ہے تو وہ یا اس کو کوئی کر رہے تو وہ پاکستان ہے تو جیسے ہم آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ انڈیا انوال ہوتا ہے ہمیں ہمارے پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں پتھان کی اگر بات کر لے بمبی اٹیک کی بات کر لے انڈیا کو چھوڑیں اور بڑے ایسے کنٹریز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس ٹیم ٹیرریزم کے حوالے سے کنٹرول پانا بہت بسکلی معذرت کے ساتھ یہ جو جنریشن وار ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے ہاں انڈیا کے دو ہزار سے زیادہ چینل ہیں ہم نے کبھی کسی چینل کو وہاں پہ اس کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف اس کی سلامتی کے خلاف اس کی آرمی کے خلاف یا اس کے کسی بھی اس میں کبھی بات کرتے نہیں دیکھا جبکہ ہمارا جو اس طرح کا میڈیا ہے وہ اس طرح سے فیئر رول پلے نہیں کرتا تو ان چیزوں کو خلاف بات کرنا غلط ہے یا جوٹ بات کرنا غلط ہے یہ خلاف نہیں کرنی چاہیے یہ جوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ آپ میڈیا کی کیا ذمہ داری آپ کے خیال میں کیونکہ میں بھی ایک چوٹا سا جرنالیسٹ ہوں تو آپ کے خیال میں ہمیں پاکستان میں کوئی کہیں پہ غلط ہو رہا ہے ہم کہیں نہیں 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 اس کو نہیں دکھانا کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف جائے گا ہم خلاف نہ بولیں یا جوٹ نہ بولیں نیگٹیو جرنلزم نہ کرے نیگٹیو نہ کرے ٹھیک ہے خلاف اور جھوٹ میں یہ ہے دیکھیں اور بھی بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں ملوک کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایشیوز ہوتے ہیں سب سے بڑا ایشیو ہے جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی سیکیورٹی فورسز پر ہملہ ہوا ہے یہ اس طرح ہے تو ایک طرح سے یہ ہماری کمزوری ہے اس کو ہم اتنا زیادہ ہائلائٹ نہ کریں ہم اپنی ریاست کو خود مضبوط کریں اس میں آپ کا کردار بھی ہونا چاہیے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا میں ایز ای جرنلیسٹ یا ایز ای سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیوز اگر کور کرتا ہوں تو کیسے کور کرنی چاہیے عمل اب آپ کے خیال میں جو میں کر رہا ہوں ایسے کرنی چاہیے کسی اور اینگل سے کرنی تاکہ شاید میں کچھ سیکھ لوں آپ تو اپنے حساب سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ دکھائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگوں سے پوچھیں گے تو ہی لوگوں میں آپ ایک فیر قسم کی جرنلزم کر رہے ہیں آپ کا تو مینڈ یہ ہے کہ میں سچ دکھا رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سچ ہوگے بھی نہیں دکھانی چاہیے انٹرنیشنلی ایفیکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ملک کی ایک ریپورٹیشن ہوتی ہے اس پہ کچھ ایفیکٹ آتے ہیں آپ کی جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے نا فیر ہی کریں کبھی کبھی آپ ملک کی سالمیت کو بھی دیکھیں کہ کون سی چیز اس کے لیے ٹھیک ہے کون سی دکھانی صحیح ہے کون سی غلط ہے اس بات سے میں کسی ہاتھ تک اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا جو گنٹری ہے اس کے لیے کچھ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے لیکن جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں جانیں گے جب تک ہمیں اصل ایشوز کا نہیں پتا چلے گا یہ پتا نہیں چلے گا کہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ اٹیک ہو کیوں رہے ہیں اور کون کروا رہا ہے تب تک شاید ہم بہتری نہیں کر پائیں گے یہ تو ہم نہیں جان سکتے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے جب ہم سوچیں گے میں سمجھتا ہوں ہر چیز جان جائیں گے جب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ آج ہی اٹیک ہی ہوا جب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اٹیک ہی ہوا ہسٹری دیکھیں گے میں کسی اور سنس میں بات کر رہا ہوں ہم اس وجہ سے نہیں جان سکتے دیکھیں اس پہ کنٹرول کرنا آپ بھی کچھ کہنا چاہیں جی میں بھائی کی بات کو تھوڑا سا اٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جیسے ہمیں کیسے پتہ لگے گا آپ نے انڈیا کی مثال دی بمبئی اٹیکس ایک دو اٹیکس تھے مجھے دس بتا دیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا یہ سٹانس ہے میں نے سوال کرنا صرف ایک جواب دیتے کہ آپ دس اٹیک انڈیا میں بتا سکتے ہیں جس کا انہوں نے الزام لگایا اور پاکستان پہ میں یہ پانچے گینے پاکستان کے میں ہزاروں بتا سکتا ہوں ان کے ثبوت تو نہیں ملے کسی کو انڈیا میں بتاتے نا کہ یہ فلانا بندہ پکڑا گیا ہے وہ الزام لگا دی فلانا بندہ پکڑا گیا اس کے سنبند ہیں پاکستان کے جیسے اجملک صاحب کی وہ بات کسی کا بھی نا تو ہم کیوں نہیں یہ کہہ سکتے کہ فلانا بندہ پکڑ گیا اس کے ساتھ جو اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے پر ہو رہے ہیں ایک دہشت کا کنٹری ہے ایک دہشت گرد مطلب میں چھو رہا ہوں میرے کاریچوری ہو رہی ہے انتنی ہو سکتا جوڑے شریف آدمی ہے نا وہ دے کاریچوری ہو رہی ہے نا ہم دہشت گرد تو نہیں ہیں ایسے تو نہیں 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 دہشت گرد نہیں ہے اس کا یہی ثبوت ہے کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے اور ہم پہ مسلط کیا گیا اور ہمارے ہی کنٹریز پہ افغانستان پہ اور پاکستان پہ ہی ہو رہے ہیں اور انہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ دشت گرد ہیں لیکن ایک بات اور پورے باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ گنے چنے ہیں مطلب ایک سال بعد کوئی ایک باقی ہوتا ہے یہی بات ہے جب ہم پھر بات کرتے ہیں انپائس بات کرتے ہیں تو یہ ایک منٹ یہ چیز آتی ہے کہ بھائی جب آپ نے بولا کہ ہم اتنے ہی بورے ہیں تو ہم کیوں اٹیک کریں گے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اسامہ بن لادن کہاں سے پایا گیا پھر لوگ ایسے ایسے نام لیتے ہیں وہ کہاں سے پایا گیا یا تو پاکستان سے یا پکستان سے کیوں ہم پھر اس طریقے سے یہ چیز ہیں سر دیکھیں یہ میری بات کیسے ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تین جو بڑے بڑے وہ ہوئے ہیں اٹیکس ہوئے ہیں سب پلواما ہوا ہے پلواما ریاکٹ تھا جو کشمیر کے اندر وہ کر رہے ہیں اس کا ریاکشن تھا یہ ریاکشن کس کی طرف سے ہوا کشمیر کا کس کی طرف سے نہیں سنیں میری بات سنیں وہ الزام ٹھہرا نا میں آپ کو ایک چنلی ایک آپ پہ الزام ٹھہرا دیتا ہوں یہ ایک الگ چیز ہے جب آپ سوئیاں چبو کے کشمیریوں کی آنکھیں جو ہے نا ان کو جو ہے نا آنکھیں پھاڑیں گے جب آپ کسی کو ماں سے اس کا بیٹا چھین لیں گے اور سالوں سال نہ اس کو اس کی قبر کا پتہ ہوگا نہ اس کی لاش کا پتہ ہوگا جب آپ بچوں سے اس کا والد چھینیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ کر کے تو شہید کر دیں گے اس کا نام و نشان نہیں ہوگا تو اس کا آپ کو واپس میں جواب آئے گا آپ اس پہ ڈریکٹ آپ پاکستان کو یا انڈیا اگر کہتا ہے تو وہ کہنا ایک الگ چیز ہے وہ ایک ریاکشن ہے بمبئی جو حملے ہوئے ہیں اجمل کساب والا جو معاملہ ہوا ہے اجمل کساب کو کسی نیوز چینل سین این یا کوئی انٹرنیشنلی یا کسی انڈین چینل نے نہیں ڈوڑا ہمارے اپنے چینل جیو نیوز نے اس کے گھر جا کے گاؤں میں جا کے تو کورن کی ہے یہ ہے اجمل کساب آپ نے کیا کون ہے ہم ہیں نا ایک منٹ بس یہ تیمیڈے ہم ہیں تیسرا ہوا ہے پتھان کورٹ میں پتھان کورٹ والا معاملہ جو ہوا ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ایویڈنس بھی ہیں کہ وہ انہوں نے خود کروایا ہے کہ الزام لگوانے کے لئے کہ پاکستان دہشتگرد ہے انٹرنیشنلی سنیں میری بات سنیں اب ہوتا کیا ہے جب یہاں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے یا اس طرح کہ دہشتگرد کی کوئی چیز یہ ہوتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس میں رول پلے کرے اور دنیا کو دکھائے کہ اس ملوک کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے اور اس طرح سے ہو رہی ہے طریقے طالبان پاکستان کا آپ نے ذکر کی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پاکستان کی جماعت ہے اگر میں کہ دوں کہ وہ انڈیا کی جماعت ہے انڈیا نہیں بنائی ہوئی ہے انڈیا اس سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے اگر میں اپنا نام امریکہ رکھتے ٹھیک ہے اور میں اس کو مارتا رہوں اور کہو لوگوں نے امریکہ نہیں مارے ہے سر ہر بات کوئی کتہ ہی مار جائے نا انہیں جی سب سے پہلے ہم نے بتایا اس کے ذمہ داری کیا وہ نیوز چینل کو پریس کانفرز دیتے ہیں ہم نے خود ہی خود ساختہ تنظیم ہے انصر انصر بھائی ایشو ہمارا پتہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ کنٹرول کیسے کرنا ایشو یہ ہے ہم الزام لگاتے رہیں جو میں نے بھائی کو تھوڑا بولا کے لیکن لیٹس پوز میں کہ دے تو امریکان جیسے آپ نے یہ بات کیا کہ کوئی بھی کچھ چاڑ گے اپنے پیش پکت کے ادالت کو معافی ادالت نے ورنٹ کڑے ہوں دے لیکن وہ مجبور ہوں دی سی محس لگی انہیں ہوتے جانا کہ ہوتے عدالت چاہ بندہ ملزم پیش کرے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے جنرلز ہیں جنہیں نے یہ سیاستدان پالے ہوں سر سارے انہیں سر جتنے بھی نفیت الفات استعمال کرے نا وہ ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ جب تک ہم نہیں نہ بولیں گے اتنے تک کوئی نہیں اور بولے گا میڈیا کا بھی کافی حد تک رول ہم یہاں پہ رہے ہیں ہم یہاں پہ چیز پہ کریں گے اپنا قیمیت وقت ہمارے پہ ضائع کی ہے ایک اور بار گوگل کا ہیٹ آف ایش اینڈیا میں ٹویٹر اینڈیا میں فیس بوک اینڈیا میں ہم اپنی پینسل بھی خود نہیں بنا سکتے ہماری پینسل بھی چائنہ سے آتی ہے چائنہ ہمارا دوست ہے چیزیں بیچ رہے ہم نے دوست بنایا ہوا ہے ہم خود اپنے آپ کو نہیں کر رہے اب ان کی تو بیٹی آئیم ایف کے جو وہ دیکھنے والے ہیں وہ انڈیا آئیم ایف کے جو وہ دیکھنے والے ہیں وہ انڈیا سے ہیں وہ ہے انڈیا سے ہے ایون کے بریٹش پرائیم منسٹر انڈیا کا ہے ہمارے بھی پرائیم منسٹر ہیں وہ خانے وال سے ان کا تعلق ہے بڑی خوشی کی بات ہے چیزہ وہ بھی ہمیں بتانی چاہیے اچھا یہ بتائیں لاس میں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں بہتری آنی چاہیے کیسے آئے گی نوڈوٹ آنی تو چاہیے کیسے آئے گی اور میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں ہم اگر یہ بات کر دیں گے نا مجھے تھوڑی سی یہ بات آپ کی تھوڑی میں نے بہتر نہیں لگی کہ یار میڈیا کو چاہیے کہ وہ یہ دکھائے نہ دکھائے میرے حیال سے میڈیا بولے گا تو ہی لوگوں کو پتہ جائے بہتری ہم اپنے آپ سے بہتری لاتے ہیں ہاں ہم خود سے بہتری لاتے ہیں جب میں نماز نہیں پڑھتا تو میں کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ نماز پڑھیں جب تک میں خود نہیں پڑھتا جب میں خود پڑھوں گا تو میں آپ سے بھی کہہ سکتا آزان ہو رہی آئیں چلتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کی کیا ڈیوٹی ہے آپ وہ نبھائیں میری کیا ہے میں وہ نبھائیں جب ہم اپنے آپ سے بہتری لائیں گے تو سارا بہتر سب بہتر ہو جائے گ اچھا لگا ان سے بات کر کے کچھ باتوں سے میں ان کی ایگری کرتا ہوں کوئی سے ڈیس ایگری کرتا ہوں لیکن ان کو پورا رائٹ ہے وہ اپنی اپینین دے سکتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام جا کرتے ہیں سر میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں یہ بتائیں جو اسم پاکستان کی کنڈیشن ہے جوب سے گزارہ ہو رہا ہے جو آپ کی سیلری سے کام چال رہا ہے آپ کا گھر چال رہا ہے گزارہ تو بہت مشکل سے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ گزارہ کر رہے ہیں بس گزارہ تو کرنا ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لکی مروت میں آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسیز میں سے چار جوان مذہب سیکیورٹی فورسیز کے جوان تھے جن کی جاننے چلی گئی ہیں شہید ہو گئے ہیں اٹیک کیا گیا گاڑی پر جس میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل تھے آپ کو کیا لگتا ہے پہلے تو سادہ سی بات یہ بتائیں یہ اٹیک کون کروا رہا ہے پاکستان یہ دیکھیں جی آپ ہمارا ملک تو نہیں نا کروا رہا یہ تو دوسرے ملک کروا رہے ہیں نا دوسرے ملک کون دیکھیں انڈیا ہو گیا افغانستان سے ہو گیا یہ تو ہمارے سکوٹی داروں کو چاہیے نا کہ اس پہ ذرا ورک کریں کہ کیوں بار بار یہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں یہ جب بھی پاکستان میں اٹیک ہوتا ہے جسی سے بھی پوچھ لیں یہی سننے میں آتا ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے افغانستان کروا رہا ہے یا کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے امریکہ نے یا اسرائیل نے کروایا وجہ کہیں بتاتے کیا وجہ پہلے کبھی سمجھ آتی تھی کہ جی انڈیا کروا رہا ہے انڈیا سے مقابلہ اب انڈیا ڈیویلپمنٹ میں انفرسٹرکچر میں ہیلتھ ایڈوکیشن میں ایکانومی میں ختم ہوتی پہلے لڑائیں ختم ہوں گی تو پھر ہی ملک کسی اپنے گھر کی لڑائیں ختم ہوں گی تو پھر ہی کچھ آگے چلے گا نا کام پھر یہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے پھر ہی کوئی اچھے مل کے مل بیٹھ کے پھر ہی کوئی کوئی حال نکلے گا نا اس کا چلے ایک منٹ کے لیے انڈیا کی بات بھی ہم سمجھ لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے افغانستان کی آپ نے بات کیا افغانستان تو اسلامی کنٹری ہے وہ کیوں ایسا کار دیکھیں روز خبروں میں سنتے ہیں آج افغانستان سے یہ ہو گیا آج انڈیا سے یہ ہو گیا آج خبروں میں پاکستان کے میڈیا کی حبریں پاکستان کے میڈیا وہ ظاہری بات ہے ہم اپنے مطابق کی حبریں بنائیں گے یا جو ہمیں کہا جائے گا انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا چال رہا ہے پاکستان بس یہی ہے نا کہ پاکستان میں جو احلاحات ہیں وہی سب ہر جگہ یہی ڈسکس ہو رہا ہے اختری کیسے آ سکتی آپ کے خیال میں میری یا آپ کی کوئی گلتی ہے گورنمنٹ کی گلتی ہے اداروں کی گلتی ہے دیکھیں اداروں کو سب سے پہلے تو جو ہے نا سکورٹی کا جو ہے نا وہ بہترین انتظام کرنا چاہیے عوام کی جو ہے نا ہماری تو کوئی اداروں پہ ہے کوئی شاک نہیں کہ انہیں کرنا چاہیے اور انہیں کیے بھی ہیں بڑے پریشن ضرب العزد کی بات کی جائے اس کے علاوہ اور بہترین دارہی کربانیاں دیتے ہیں دارہی ہمارے ہیں جو کربانیاں دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو مسائل ہیں نا یہ گورنمنٹ کے مسائل ہیں یہ سب سے پہلے یہ حال لونے چاہیے یہ حال لونگے کون سا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ کے آپ کیا بتائیں گے گربت مسئلہ ہے مہنگائی مسئلہ ہے کیا بتائیں گے سارے مسئلے ہیں گربت مہنگائی اس وقت جتنی ہے آپ کو نہیں pots کتنی مگائی ہے مہنگائی ختم ہو جاگی پاکستان کے مگائی ختم ہو لیکن مگائی تب بھی ختم ہو گی جب یہ سارے کچھ کٹھے ہو جائیں یار یہ تو نہیں یہ اپنی اپنی لڑائی میں لگے رہیں اور وہ جو ہے ان کو سمالیں یا ان پبلوں کو سمالیں یا وہ داشتگوزوں کو سمالیں آپ نے بولا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اویرنیس اور ایجوکیشن ہے جب تک ہم ایس ایجوکیشن اور اویرنیس کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں غلط اور صحیح کا پتہ نہیں چلے گا ہمارے ملک پتہ نہیں کیسے کیسے جو پڑھا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن مہنگی ہے اور دوسرے نمبر پہ دکھ تاب ہوتا ہے جب ایجوکیشن تو جیسے تیسے کر کے ہم پیسے دے کے ڈگرییاں لے لیتے ہیں جو آپ پھر نہیں ملتی اوپرچونٹی سپیٹ باس یہی ہے نا پھر بچے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ باہر کریں وہ باہر جاتے ہیں پھر زلالت دیا اور کیا ہے پھر بھی دیکھیں جی آپ جو بلکل پاکستان کی جو پبلک ہے ان کے جو دل کی آواز ہے وہ یہ ہی ہے کسی نہ کسی طریقے بہتری کی جائے لیکن وہ بہتری تب ہی آئے گی جب ہم افغانیستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے جب ہم ایران سے ریلیشن بہتر کریں گے جب ہم انڈیا سے ریلیشن بہتر کریں گے کہا یہ جاتا ہے جی پاکستان میں مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت دن بعد دن بڑھتی ہے پاکستان میں اگر گیس کی بات کریں ایشو چال رہے ہیں ہم افغانیستان سے کوئلہ لے سکتے ہیں ہم ایران سے گیس لے سکتے ہیں ہم انڈیا ایران سے ہم ایون تیل بھی لے سکتے ہیں انڈیا کی بات کریں بہت سے ایسی سبزیاں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں بہت سے مسالے ہیں ہم لے سکتے ہیں کپڑے کا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے بات ایڈ دی انڈ کرتے ہیں کہ وہ میرا دشمن وہ میرا دشمن یہ میرا دشمن وہ میرا دشمن جب دشمنی جیسی سوچ رکھیں گے تو بہتری نہیں آئے گی ہمیں مل کے کام کرنا ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے یہ میری پرسنل اوپینین تھی آپ اسے ایگری اور ڈیس ایگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس اوٹ اللہ حافظ